عالی جناب اکبر الدین اویسی صاحب ہر سال اپنے اویسی سکولز آف ایکسلنس پر اے آئی ایم آئی ایم کی مہر لگا کر مسلمانوں کو یہ بتاتے تھے کہ اکبر صاحب کے فری ایجوکیشنل سکولز اے آئی ایم آئی ایم کا کارنامہ ہے اور ہر سال ہم بھی حق کہتے رہے کہ نہیں یہ اے آئی ایم آئی ایم کا نہیں بلکہ اکبر صاحب کا خود کا کارنامہ ہے اور وہ اسکولز اے آئی ایم آئی ایم کے نہیں ہے بلکہ اکبر صاحب کے خود کے ہے جو سالار ملت ایڈوکیشنل ٹرسٹ کے ذریعے سے چلائے جاتے ہیں ہمارے بار بار کہنے پر الحمدللہ اکبر صاحب نے اس بات کو خبول کیا اور جلس تخاریر کے ذریعے یہ صاف کہہ دیا کہ ہاں وہ اسکولز اے آئیم آئیم کے نہیں ہے بلکہ سالار ملت ایڈوکیشنل ٹرسٹ کے ہیں جو خود اکبر الدین اویسی چلاتے ہیں اسی طرح اویسی سکولز آف ایکسیلنس پر سے اے آئیم آئیم کا برینڈ نکال دیا گیا لیکن ابھی بھی چند حقائق ایسے ہیں جسے اکبر الدین اویسی صاحب کو تسلیم کرتے ہوئے مسلمانوں کو بتانا ہوگا وہ لوگ جو پوچھتے ہیں کہ منجلس نے کیا کیا پینسٹھ برس کے سفر کے آغاز کے وقت ایک ہدار ایک سو چھپن کا خرص تھا تو جملہ حامدنی سات ہزار پندرہ روپیے تھے اور خرص سات ہزار ایک سو پینسٹھ روپیے کا تھا اور آج منجلس اتحاد المسلمین کے اساسے ہزاروں کورڑ میں ہیں پینسٹھ سال پہلے مجلس اتحاد المسلمین پر ایک ہزار ایک سو چھپن روپیے کا خرص تھا اور آج دس ہزار کروڑ سے زیادہ کی اساسے ہیں تو سب سے پہلے مسلمانوں کو یہ بتائیے کہ پینسٹھ سال میں ایک پولیٹیکل پارٹی کے پاس دس ہزار کروڑ سے زیادہ کی آمدانی کیسے ہو گئی؟ مجلس اتحاد المسلمین ایک ریجسٹرٹ پولیٹیکل پارٹی ہے کوئی کمرشل آرگنائزیشن تو نہیں ہے پولیٹیکل پارٹی کوئی کاروبار دکان یا دھندہ تو نہیں کرتی نہ کچھ بیچتی ہے اور نہ پولیٹیکل پارٹی سے عوام کچھ خریدتی ہے تو پھر ایک پولیٹیکل پارٹی مجلس اتحاد المسلمین پینسٹھ سال میں دس ہزار کروڑ سے زیادہ کی کمائی کیسے اور کہاں سے کی اور یہ ہزاروں کروڑ کے اساسے تخریروں کے علاوہ کہاں پر درج ہے پینسٹھ سال میں دس ہزار کروڑ یعنی ہر سال ایک سو پچپن کروڑ اور ہر مہینہ خریب تیرہ کروڑ کی آمدانی ایک پولیٹیکل پارٹی کو کیسے ہوئی مجلس اتحاد المسلمین پینسٹھ سال سے کیا کاروبار کر رہی کیا پروڈکٹ اور سرویسز بیچ رہی اور اسے کون خرید رہے ہیں جس سے ہزاروں کروڑ کا فائدہ ہوا اور ایک بات آپ مسلمانوں کو ضرور بتانا کہ پینسٹھ سال سے مسلمان مجلس اتحاد المسلمین کو ووٹ کیوں دے رہی اپنی فلاح، ترخی، سہولتیں سکون کی زندگی اور ڈیولپمنٹ کے لیے ووٹ دے رہی یا پھر لیڈرز کے ذاتی کالیجز ہسپٹلز اور بینکز کے کاروبار زمینات، شادی خانے اور بلڈنگز کھڑا کرنے کے لیے ووٹ دے رہی یہ عمارتیں ان عمارتوں کی بلندی چیخ کر چلا کر بیان کر رہی ہے کہ کتنی دیانت کتنی امامداری و اقلاس کے ساتھ پیس سٹھ برس کے سفر کو منلس نے تیہ کیا اور ان ویران میدان کو آباد کیا تعلیمی درزگاہوں کے ذریعے ایک طرف انجنئرنگ کالیج ہے تو اس طرف ایم بی اے تو اس کے بازوں میں کالیج آف فارماسی ہے تو اس کے ادھر بغل میں کالیج آف آرکیٹیکچر ہے ایم فارم ہے ایم ای ہے ایم بی اے ہے ایم سی اے ہے بی فارم ہے فارما ڈی ہے آرکیٹیکچر ہے سر عمارتوں کی بلندی بتا رہی ہے کہ یہ کاروباری ادھر ہے فیملی بزنس ایم پائر ہے لیکن ہر سال آپ کچھ اور ہی بتاتے ہیں یہ تعلیمی ادھرے یہ امارتیں انجنئرنگ کالیج ایم بی اے کالیج آف فارماسی کالیج آف آرکیٹیکچر ایم فارم ایم ای ایم بی اے ایم سی اے بی فارم فارما ڈی یہ سب مجلس اتحاد المسلمین کے نام پر کہاں ہے اور ان سب سے مسلمانوں کو آج تک کیا فائدہ ہوا ہم نے مجلس اتحاد المسلمین کے دس سال کی آڈٹ ریپورٹ اکاؤنٹس بیلنس شیٹ اور انکم ٹیکس چک کیا جس میں نہ تو دس ہزار کروڑ کے اساسوں کا ذکر ہے نہ یہ ادارے درج ہے آپ تخریروں سے ہزاروں کروڑ کی بات بتا رہے ہیں لیکن مجلس اتحاد المسلمین کے افیشل اکاؤنٹس آڈٹرز اور پارٹی کے جنرل سیکریٹری سید احمد پاشا خادری صاحب اور ڈپارٹمنٹس کے دستخط کے مطابق مجلس اتحاد المسلمین کے پاس ایک روپیہ بھی نہیں ہے جی ہاں افیشل ریپورٹس کے مطابق مجلس اتحاد المسلمین کو دس سال سے ہر سال کبھی ایک کروڑ آئے تو کبھی دو کروڑ آئے اور پھر اسی سال پورے خرچ ہو گئے ایک روپیہ بھی نہیں بچا یہی بتایا گیا تو پھر ہر سال آپ جو ادارے بڑی بڑی امارتیں اور ہزاروں کروڑ کے احساسوں کا ذکر کر رہیں وہ مجلس اتحاد المسلمین کے نام پر تو نہیں ہے آپ کی بات کو ماننا یا پارٹی کی بات کو ماننا آپ کی تقریر کو ماننا یا مجلس اتحاد المسلمین کی ایک آکاؤنٹس ریپورٹ کو ماننا جس پر پارٹی کے جنرل سیکریٹری کی بھی سائن ہے یہ سارے کاروباری ادارے اور ہزاروں کروڑ کے احساسے در حقیقت کس کے نام پر ہے یہ آپ خود مسلمانوں کو بتا دیجئے آپ بار بار یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سب مسلمانوں کا ہے تو پھر بتائیے کہ 65 سال میں ان کاروباری اداروں سے کیا آمدانی ہوئی کتنا منافع ہوا اور وہ سب کس کے نام پر ہے کس کے اکاؤنٹس میں ہے اس سے مسلمانوں کو کیا فائدہ پہنچا اگر یہ مسلمانوں کے ہے تو کیا آپ نے مسلمانوں کے نام پر وقف کر دیا یا پھر صرف تخریر میں بول بچن کی بات ہے ان سب کاروباری اداروں کا پولیٹیکل پارٹی مجلس اتحاد المسلمین سے کیا تعلق اور مسلمانوں پر احسان کیسا اور جب سیاسی انقلاب آیا سیاسی موقع آئے تو منلس اتحاد المسلمین نے جکر میڈیکل کالیج و انجنرین کالیج کے خیان کی اجازت حاصل تھی جب موقع آیا تو منلس اتحاد المسلمین نے میڈیکل و انجنرین کالیج حاصل کیا دستور نے جو اتیار دیا مسلمانوں کو اپنے تعلیم اخلیتوں کو بشمول مسلمانوں کو اپنے تعلیم ادارے خائم کرنے کا اس کو چلانے کا اس دستور کے حقوق کو حاصل کیا اور اس کے ذریعے دکن میڈیکل کالیج و انجنرین کالیج کا خیام عمل میں لائیا منلس کا جب دارو سلام ملا تو سب سے پہلے او اے سی آئی ٹی آئی سنٹر خائم ہوا ملا سب سے پہلے تو یہ ادھر ادھر سیدھے ہاتھ پہ جو عمارت ہے اس کا نام نور محل ہے تو اس نور محل میں اسکول کا خیام عمل میں لائیا تھا منلس اتحاد المسلمین نے منلس صرف سیاست سیاست نہیں پکارتی منلس نے کام کیا وہاں اسکول بنایا وہاں آئی ٹی آئی سنٹر بنایا اور اس کے بعد میں یہاں پہ ملگیاں بنائیں باہر اس کے ذریعے منلس کا کام کا آغاز ہوا آج ہوئی سی ہاسپٹل خود بتا رہا ہے اس کی بلند عمارت بتا رہی ہے کہ ہمارے ادھادے کتنے بلند تھے ہمارا عظم کتنا بلند تھا ہمارا مقصد کتنا بلند تھا آپ کے ارادے آپ کا عظم یہ سب آپ کا فیملی بزنس امپیر کھڑا کرنے کے کام میں آیا بے شک جب سیاسی موقع آئے تو ہر موقع پر زمینات اور اونچی عمارتیں کھڑی ہوئی بے شک مسلمانوں کے نام پر دکن میڈیکل کالیج اور انجینئرنگ کالیج لیا گیا لیکن یہ سب سیاسی موقعوں کے مسلمانوں کے نام پر لیے گئے ادارے نہ کوئی سوشل سرویس آرگنیزیشن ہے نہ انجیئو آرگنیزیشن ہے نہ مسلمانوں کے لیے فری اور کوئی فائدہ مند ہے اسی طرح دار السلام بینک بھی ہے جس کا آپ کبھی ذکر نہیں کرتے کیوں دار السلام بینک کو اپنے آپ سے اور مجلس اتحاد المسلمین سے الگ کرے ہوئے ہیں آپ جبکہ دار السلام بینک بھی اویسی فیملی بزنس امپائر کا ایک حصہ ہے خود سالار ملت اس بینک کے فانڈر ہے اسد الدین اویسی صاحب چیف پیٹران اور آپ خود چیف اڈوائزر ہے یہ وہی ادارہ ہے جہاں اول سٹی کے مسلمانوں کا زر زیور زمین جیداد پندرہ سے پچیس فیصد سوت پر گروی رکھا ہوا ہے کیوں نہیں کہتے آپ کہ یہ بھی مجلس اتحاد المسلمین کا کارنامہ ہے اور مسلمان خوم پر احسان ہے کیا فرق ہے بڑی بڑی امارتوں کے ادارے دواخنوں اور دار السلام بینک میں کچھ نہیں سب اویسی فیملی بزنس امپیر ہے کمرشل آرگنائزیشنس ہے کاروبار ہے بزنس ہے دھنڈا ہے جو عوام سے کروڑھا روپیہ لے کر منافع پر چلائے جاتے ہیں ان سب کے منافعوں کا نہ مجلس اتحاد المسلمین کو فائدہ ہے اور نہ تو مسلمانوں کو تو پھر یہ سب اویسی فیملی کاروباری اداروں کو مجلس اتحاد المسلمین سے جوڑ کر مسلمانوں پر کیسا احسان جتا سکتے ہیں آپ کانسٹیٹیوشن اور خوانین کے حساب سے پارٹی کی آڈٹ رپورٹ کے حساب سے اور خود اصد الدین اویسی صاحب نے بھی کہا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کوئی سوشل سرویس آرگنائزیشن نہیں ہے لیکن آپ ہر سال اویسی فیملی بزنس کے کاروباری اداروں کو مجلس اتحاد المسلمین کا کہہ کر مسلمانوں کے لیے سوشل سرویس آرگنائزیشن بتاتے ہیں جس کا نہ تو مجلس اتحاد المسلمین سے تعلق ہے اور نہ تو مسلمانوں سے اصد صاحب کچھ کہتے ہیں اور آپ کچھ بتاتے ہیں اویسی ہسپیٹل ہو یا اسرا ہسپیٹل یہ دونوں بھی کاروباری ادارے ہیں کمرشل آرگنائزیشنز ہے بزنس ہے دھندہ ہے جو عوام کی جیب سے پیسہ نکال کر چلائے جاتے بے شک یہ بہت بڑی کامیابی اور ایک بڑا کارنامہ ہے لیکن مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے فیملی بزنس کی کامیابی ہے آپ کے فیملی بزنس کے لیے بڑا کارنامہ ہے نقیب ملک دارشنہ صدق دین اویسی صاحب کی خیادت میں اسرا ہسپیٹل ایک ہزار دو سو بیٹس پر تک پہنچ گیا اصد صاحب کی خیادت میں آپ کے فیملی ہسپیٹل بزنس میں بارہ سو بیٹس تک کامیابی پہنچ گئی تو آپ کو بہت مبارک کیونکہ جتنے بیٹس بڑھیں گے اتنا آپ کے کاروبار میں منافع ہوگا کوئی مسلمان اگر آ کر آپ کے دواخانے کے ایک بیٹ پر پڑ گیا تو منیمم پچیس سے پچاس ہزار روپیے دیے تک وہ بیٹ سے نیچے نہیں اتر سکتا بارہ سو بیٹس کا معمولی طور پر حساب لگائیں تو ایک دن کا آپ کو چھے سے دس کروڑ کا منافع ہے جو بے شک مسلمان کی ہی جیب سے نکلے گا اصد صاحب کی خیادت میں آپ کے فیملی بزنس کو ہر روز کروڑ روپیے کا منافع ہے تو اس میں پولٹیکل پارٹی مجلس اتحاد المسلمین کے نام پر اور مسلمانوں پر احسان کیسا ایک ہزار سے زائد دن میں دو ہزار کی آؤٹ پیشنٹ ہوتے ہیں اویسی آسپٹل میں پندرہ سو حریب ساڑھے تین ہزار چار ہزار کی اوپی رہتی ہے اویسی اور اصرا ہسپٹلز میں ڈیلی اگر چار ہزار آؤٹ پیشنٹ آتے ہیں تو وہاں ایک سو پچاس روپیے اوپی کنسلٹیشن چارجز ہے وہ آپ کا بیس روپیے میں تین مہینے والا ورلڈ وائٹ چیلنج ہم نے اسی وقت جیت لیا تھا تو دیڑھ سو کے حساب سے ڈیلی آپ کو چھے لاکھ روپیے کا صرف آؤٹ پیشنٹ سے فائدہ ہو رہا اور مہانہ ایک کروڑ اسی لاکھ روپیے صرف اور صرف آؤٹ پیشنٹ سے آپ کو کمائی ہو رہی جو بے شک غریب مسلمان آپ کو اپنی جیب سے دے رہی کمرشل ہسپٹل ہے بزنس ہے کاروبار ہے دھندہ ہے کہیں کم تو کہیں زیادہ کہیں ڈسکاؤنٹ تو کہیں ایک پہ ایک مفت سکیم تو اس میں پولیٹیکل پارٹی مجلس اتحاد المسلمین کے نام پر مسلمانوں پر احسان کیسا اس ماہ اٹھائیس دن کا فبرری کا مہینہ ایک ہزار باون ان پیشنٹوں نے علاج کروا کے ہسپٹل سے ڈسٹاج لیا تو صرف اثرا ہسپٹل سے اویسی ہسپٹل سے ناؤ سو چلر صرف فبرری کے مہینے میں ناؤ سو ان پیشنٹ علاج کروا کے اپنے گھروں کو گئے ہیں کیا کسی کو اندازہ ہے یا کتنا بڑا کام ہے اویسی اور اسرا ہسپٹل میں فبرری کے مہینے میں دو ہزار ان پیشنٹس علاج کروا کر اگر ڈسٹاج ہوئے اور اپنے گھروں کو گئے تو ہر پیشنٹ آپ کو اپنی جیب سے موٹی رخم بھی دیا ہے ہسپٹل کے بیٹ سے اٹھ کر اس کو گھر کو تو واپس جانا ہی ہے اگر جلدی نہیں گیا تو پیشنٹ کا گھر اور اس کے گھر والوں کا زیور آپ کے ہی داروسلام بینک میں گروہی رکھا دینا پڑتا داروسلام بینک سے سودھ لے کے اویسی اور اسرا ہسپٹل کے چارجز پہ نہیں کرا تو پیشنٹ کی لاش نکلتی اور وہ بھی پیشا دیے تک نہیں چھوڑتے ایک پیشنٹ کا بل کم سے کم صرف پچاس ہزار بھی بنا تو فبرری کے مہینے میں آپ کو مینیمم دس کروڑ کا فائدہ ہو گیا جو بے شک غریب مسلمان آپ کو اپنی جیب سے دیئے کمرشل ہسپٹل ہے بزنس ہے کاروبار ہے دھندہ ہے کہیں کم تو کہیں زیادہ کہیں ڈسکاؤنٹ تو کہیں ایک پہ ایک مفت سکیم تو اس میں پولٹیکل پارٹی مجلس اتحاد المسلمین کے نام پر مسلمانوں پر احسان کیسا